بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیسر میں ہم بات کرنے والے ہیں پنٹریس کی ایڈز ٹارگٹنگ کے بارے میں اور پنٹریس کی کسٹم آرڈینسز اور لوکا لائک آرڈینسز کے بارے میں تو اس لیسر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ایڈز ٹارگٹنگ کی ہم جب کمپین کو لانچ کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی ایڈز کی ٹارگٹنگ کے آپشنز ہمیں بلتے ہیں اور ہم مجھے کس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنیس کے لیے اس سب ہم ایک لیسر میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک کمپین کو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں ہم اپنی ایڈز ٹارگٹنگ کے جو آپشنز ہیں انہیں ہم دیکھیں گے تو میں ریزیوم کرنے کے بجائے کینسل کرتا ہوں فیلال اور ہم بالکل ایک نیو کمپین چلاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے جو ایڈز ٹارگٹنگ کے ہی آپشنز ملتا ہے ٹھیک ہے اس ٹارگٹنگ کے آپشن کو ہم دیکھیں گے باقی جو ڈیٹیل ہے کمپین کیریشن کی وہ ہم اپنے پچھلے لیسر میں بات کر چکے ہیں یہاں پر آپ کو ٹارگٹنگ اندر آپشنز پوچھ دیتا ہے سیلیکٹ آ سٹریٹیجی کہ آپ کے کیا سٹریٹیجی ہے پہلی ریکنیکٹ ویڈ یوزرز کہ آپ کے جو پہلے ہی یوزرز ہیں ان کو ریکنیکٹ کرنے آپ نے یا نیو کسٹومرز آپ نے تلاش کرنے ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنی مرضی کی سٹریٹیجی خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں کہ ہمیں یہ چند آپشن دیتا ہے جیسے سائٹ ویزٹرز انگیجمنٹ کسٹومر لی اور دوسرے آپشن ہمیں دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرسٹ ان کی ورڈز یہاں پر آپشن دکھا رہا ہے آپ کو لیکن وہ ابھی آپ کو ریکمینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے سٹریٹیجی ایسی سیلیکٹ کی ہے میں واپس اس میں بیک پہ آتا ہوں اگر میں اس فائنڈ نیو کسٹومر پہ کلک کرتا ہوں تو ہماری سٹریٹیجی چینج ہونے کی وجہ سے ہمیں آپشن بھی چینج ہو دائیں گے اب جو ہمیں وہ کسٹومر لیسٹ اور یہ وہ دے رہا تھا وہ آپ اس نے ہائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ان کے پری میڈ سے سٹریٹیجیز اس نے بنا دی ہیں جو کہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے مطابق ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں ان دونوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ کو کہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں آپ نے کہا گنا ہے چوز یور اون پہ کلک کرنے اس اپشن کو اگر آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو آلموس سارے اپشن ایکٹیو ہو جائیں گے اب آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اپشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی کسٹم یا لوکا لائک اوڈینسز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور آپ بالکل نیو یا کولڈ اوڈینس کو بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں انٹریسٹ کی بنیاد پر یا کی ورڈز کی بنیاد پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ڈیموگرافکس پلیسمنٹ وغیرے کے ذریعے بھی ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ چوز یور اون کی سٹریٹیجی کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ہم جو کسٹم اوڈینس ہوگی ہماری وہ ہم بعد میں دیکھیں گے جو بھی کسٹم اوڈینس ہوگی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی ایکٹ الائک اوڈینس یہ ایکٹ الائک اوڈینس جو ہے وہ اصل میں لوکا لائک کا ہی نام ہے کسٹمر لیس جسے ای میل وغیرہ انگیجمنٹ کی اوڈینسز جیسے کہ آپ کے ویوز ہو سکتے ہیں فلوورز اگر ہو سکتے ہیں یا ویب سائٹ کی جو ویزٹرز ہیں پرچیزرز ہیں وہ بھی اوڈینس ہو سکتی ہے تو یہ سب آپ پہلے کریں گے تو ہی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے انہاں آپ یہاں سے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر کریٹ نہیں کریں گے ہم تھوڑا سا آگے جا کے بالکل آہ جو اینا سکریٹ سے کرنا دیکھیں گے تو اب پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں یہاں پر اس میں آپ کو انٹرسٹ اینڈ کی ورڈز کا جو طریقہ کار ہے وہ بتا ہے تو تو آپ نے اس انٹرسٹ کی ورڈ کی سیکشن کو آن کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو پہلا اپشن نظر آ رہا ہے انیبل ایکس پینڈڈ ٹارگٹنگ یہ سیم ویسے ہی ہے جیسے آپ کو مکلی پیٹ فارم پہ جو ایکس پینشن کی اپشن دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اوڈینس سیلیکٹڈ اوڈینس ہوگی وہ تھوڑی اور بڑھا دے گا جو اس کو لگے گی کہ آپ کی جو اینا کسٹومر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کو بہتر لگے گا وہ اس کو آپ کی اوڈینس کو سورس بناتے ہوئے وہ اوڈینس کے سائز کو انکریز کر دے گا ایکسپینڈ کر دے گا اب یہاں پر آپ جو اینا انٹرسٹ کی بنیاد پر اور کی ورڈ کی بنیاد پر ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں اب انٹرسٹ کے اندر دیکھیں آپ کو مختلف انٹرسٹ کی کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں اب جو بھی آپ کا بزنس ہے اب اس کے حساب سے کوئی بھی کیٹیگری یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کو کیٹیگری یہاں سے کوئی نہیں ملتی تو آپ سمپلی سرچ بھی کر سکتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بزنس ہمارا ٹی شرٹس کا ٹھیک ہے تو میں منز فیشن میں آتا ہوں یہ منز ایکٹیو ویئر زیادہ سے بات ہے یہ آپشن ہو سکتا ہے ہمارا ایکٹیو ویئرز میں بھی ہمیں یہ کچھ اور اپشن دے رہے سویٹ پینٹس اور آؤٹڈور ایکٹیوٹیز وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ آپ بوٹمز اور آؤٹفیٹ آورال شرٹس اچھا یہ اپشن زیادہ پہتر ہے شرٹس کا تو میں نے اس کو بھی سیلیک کر لیا اور اس کو میں آف کر دوں اس کے اندر وہ ہمیں دیکھیں کہ ڈاؤن ٹی شرٹس منز ٹی شرٹس سویٹر اور پولو ہوڈیز وغیرہ وغیرہ تو میں نے یہ دو اپشن سیلیک کر لیا ٹھیک ہے اب یہ ہماری ٹارگٹنگ ہے جو کہ ہم نے سیلیک کیا ہے ویسے منز سٹائل کو بھی میں پورے بھی سیلیک کر سکتا ہوں ٹی میں سٹائل میں بھی ایسے چیز ہوتی لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے اگر آپ کو کیڈگری نظر ساتھ آتی ہے جو آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ اس کیڈگری کو سیلیک کر لیں اگر آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں مر رہا کیڈگری میں تو آپ سمپلی سرچ کر رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے میں جیسے ٹی شرٹ کو سرچ کرتا ہوں تو ہمیں دیکھیں جو ہمیں تین کیڈگری سیلیک کی ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کے لئے ہمیں وومنز کی فیشن میں بھی ٹی شرٹ کی کیڈگریز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ملتا تو آپ سرچ کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد نہیں ملے گی آپ کو انٹرسٹ کی ٹھیک ہے ایک چھوٹی اور صرف میجر کیڈگریز ملیں گی انٹرسٹ کی جیسے فیس بک کو ملتی ہے اس کی اور اس میں بہت ہی فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ اس کے جو یوزر کی تعداد ہے وہ بلین میں ٹھیک ہے اور اس کے ملین میں ٹھیک ہے چار سو ملین ایکٹیوزر ہیں تقریباً اس کے ورلڈ وائٹ تو اس کے پھر بھی کافی کم ہے یہ اس وجہ سے زیادہ آپ کو انٹرسٹ کی کیڈگریز نہیں ملیں گی آپ کو میجر کیٹگریز کو ہی سیلیکٹ کرنا بڑھ سکتا ہے لیکن آپ ان کیٹگریز کو سیلیکٹ کریں اور تارگرنگ کر سکتے ہیں اب یہ میں نے تین کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کے اپشن میں آپ کو تینوں جو ہے نا کیٹگریز سیلیکٹ ہوئی نظر آ جائیں گے جو کہ آپ نے سیلیکٹ کی ہوں گی تو جب آپ ان کو سیلیکٹ کر کے آگے جائیں گے تو آپ کی آوڈینس کا سائز بھی دکھا رہا ہے کہ آپ کو تقریباً دو شریعہ ملین سے دے کر دو پائنٹ فائی سیون ملین تک آپ کی آوڈینس کا سائز ہے اور یہ براؤڈ نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نیرو تقریباً درمیان میں سائز نہیں کی ایک ٹھیک سائز ہے آپ تارگرنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ انٹرسٹ ہے انٹرسٹ میں وہ کیا دیکھے گا اب وہ انٹرسٹ میں لوگوں کے دیکھ رہے ہیں کیوں کیا سرچ کر رہے ہیں کس طرح کی پروفائلوں کو پولو کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں پین کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ان سب کو ظاہر میں دیکھتے رکھتے ہوئے ایکٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس سپیسفک یوزر کا اصل میں انٹرسٹ ہے کیا اس انٹرسٹ کے مطابق وہ کیٹگریز میں اس کو یوزر کو ڈال دیتا ہے تو جب اس کیٹگری کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو اس کے حساب سے وہ انٹرسٹ میں آپ کی جو ایڈ ہے وہ دکھائے گا اس پرسن کو ٹھیک ہے تو یہ ہوگی انٹرسٹ بیس ٹارگیٹنگ اگر ہم اب کیورڈز کی طرف آئیں تو یہاں پر ایڈ کیورڈز کو اپشن ہزا رہا ہے ایڈ کیورڈز میں بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ مینیموم پچیس کیورڈز ڈالیں تاکہ آپ کی ٹارگٹنگ ٹھیک ہوسکے لیکن یہ ریکمینڈی نہیں ہے کہ آپ لازمی پچیس ڈالیں جتنے بھی کیورڈز آپ کو نظر آتے ہیں ملتے ہیں وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں میں نے کہا میں ساگزہ پر مین ٹی شرٹس ٹھیک ہے میں نے یہ ایک ابھی فیلہ کیورڈ ڈالتا ہوں اب یہاں دیکھیں یہاں پر میں نے تین سیلیکٹر تھے ان کو میں انچیک کر دیتا ہوں میں نے ایک کیورڈ ڈالا مین ٹی شرٹس کا اس کے بعد ٹی شرٹس ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں بتا کہ میں نے کوئی سرچ نہیں کیا ہوئے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو سرچ کر لے تو یہاں پر ایکسٹینڈیور ریچ کے اوپر کلک کر کے اس کو میں نے سرچ کیا دیکھیں یہاں پر مین شرٹ سٹائل مین آوٹفیٹ مین فیشن مین وغیرہ وغیرہ کافی سارے اپشن ہے شرٹ ڈریس مین کیو اور پتہ نہیں کتنے اس نے کیورڈز ہمیں دیا ہوں ہیں تو جو ہمارے لیے بیسٹ ہے ہم بس اسی کو سیلیک کریں گے ٹھیک ہے باقی قوام نہیں سیلیک کریں گے تو میں نے تی شرٹس میں نے یہاں پر دیکھا ہے تو یہاں پر کوئی خاص چیز اوپشن مین رہے ہیں یہ میں صرف میں اوپشن کے طور پر میں نے دال دیا کہ میں نے پانچ سے چھیک سیلیک کیا ہے اور یہ جو اوڈینس بن رہی ہے کہ میں ایک لاکھ پلس اوڈینس بن رہی ہے میں اس کو ٹراغٹ کر سکتا ہوں پنٹریس کتابی اب یہ کیورڈز کم ہیں ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ کیورڈز بھی دال سکتے ہیں آپ گوگل کیورڈ پلینر کبھی سہارہ لے سکتے ہیں ورنہ آپ یہی سے کیورڈز دالنا شروع کر دیں ٹھیک ہے میں صرف یہاں پر شرٹس لکھتا ہوں مسائے طور پر اب دیکھیں شرٹس پہ مجھے زیادہ اوپشن ملیں گے آہ تو یہاں پر دیکھیں کہ شرٹس شرٹس ڈرائنگ شرٹ ڈیزائن شرٹ ٹاپس اور وغیرہ وغیرہ جو مجھے بہترین لگتی ہے چیزیں وہ میں اس میں ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سی مور کروں گا تو مجھے اور پر اوپشن حضر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے کیورڈز یہاں سسلک کر لیں یا آپ کے پاس خود کے پاس کوئی لیسٹ بنی ہوئی ہو تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ یہاں دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا بروڈ میچ رکھنا ہے تو آپ اس طرح سے کیورڈ ڈال دیں ٹھیک ہے بروڈ میچ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ دیکھے گا اگر کسی پرسن نے صرف شرٹس من یعنی کہ ٹی شرٹ کو سرچ گیا ہے تو بھی وہ آپ کا ایڈ دکھائے گا کسی نے صرف من لکھ دیا تو وہ بھی آپ کا ایڈ دکھائے گا کیونکہ یہ بروڈ میچ ہے ٹھیک ہے یہاں پر فیشن اگر کسی نے دالیا تو پھر بھی ایڈ دکھائے گا صرف من دکھایا تو بھی دکھائے گا وومن فیشن نے کسی نے لکھ دیا ہے کیونکہ کیورڈ میں فیشن آگیا تو بھی اس کو آپ کا ایڈ دکھا رہا ہوگا جبکہ وہ وومن سرچ کر رہا ہے تو اس کو ہمارا ایڈ دکھانا نہیں چاہیے تو یہ جو سارے ہم نے دال لیں یہ سارے بروڈ میچ ہے ٹھیک ہے اس میں جو بھی کیورڈ بیشن میں آگیا تو بھی دکھا دے گا ڈریس آگے دکھا دے گا شرٹ آگے دکھا دے گا ایڈ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ بہت تو اسے سارے بڑک میں یہ نا کیورڈ کے اندر اگر whats cái پرسر نے سرچ کیا کرنی اگر اس کا اب اس میں آج اور یہ نہیں کہ آپ کو نہیں ہوگا تھی کیونکہ ٹھیک ہے لیکن اب یہی چیز اس میں میٹر کرتی ہے کہ تیسرا آپ کو نظر آ رہا ہے اگزیکٹ میچ کا اگر آپ اس انتاز پر کیورڈ ڈالیں گے تو پھر جب وہ کیورڈ آئے گا تو ہی آپ کا ایڈ دکھائے گا اگزیکٹ وہی کیورڈ آئے گا کوئی انہیں اس پیس کا فرق نہیں ہوگا تو آپ کا ایڈ دکھائے گا ورنہ نہیں دکھائے گا مثال کے دور پر آپ نے یہاں پر ڈال دیا من ٹی شٹ کے اندر بریکٹ میں ٹھیک ہے اب جب کوئی پرسن اگزیکٹ یہی سرچ کر رہا ہوگا من ٹی شٹ اگزیکٹ تو ہی آپ کا ایڈ دکھائے گا ٹھیک ہے اب بروڈ میچ اور اس کی کیورڈ سے نکل گیا اب یہ چیزیں جو ہے نا آپ ذہن رکھیں کہ گوگل ایڈوٹائزنگ میں بھی اس طرح کی میچنگ کو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بروڈ میچ اور اس طرح کی ہم چیزیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور گوگل کی پی پی سی بھی اسی انداز میں کام کرتی ہے یہ وہیں سے یہ جو موڈل ہے وہیں سے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اگزیکٹ میچ فریز میچ بروڈ میچ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیورڈز کو مکمل ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اپنی ٹارگرنگ کر سکتے ہیں اب یہ بھی چھوٹی آڈینس نہیں ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے کافی اچھی آڈینس ہے تو پہلے ہم نے انٹرسٹ وائب بیس ٹارگٹنگ کی اس کے بعد ہم کیورڈ بیس ٹارگرنگ بھی ہم نے دیکھی اس کے اندر اچھا ایک چیز ہمیں رکھیں کہ جو انٹرسٹ بیس ٹارگرنگ ہے اور جو کیورڈ بیس ٹارگرنگ کیورڈ بیس ٹارگرنگ کافی حد تک پاورفل ہوتی کیونکہ اس کے اندر ایک پرسن خود سرچ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اس کی ہسٹری ہوتی ہے اسی سپیسیفک چیزوں کو سرچ کرنے کی مثال کے طور پر کہ کسی پرسن نے میں ہوم فیڈ پاتھ ہوں یہاں پر اور یہاں پر کسی نے سرچ کیا اب دیکھیں میں نے یہاں پر دالا من ٹی شرٹس ٹھیک ہے اب یہ میری انٹینشن میں سرچ کر رہا ہوں من ٹی شرٹس دھون رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مجھے یہاں پر کافی ساری شرٹس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ میری انٹینشن ہے اور اگر اسی جگہ پر مجھے ایڈ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہیں کہیں پر مجھے ایڈ نظر آتا ہے تو وہ زیادہ چانسز ہیں اور وہ پکچرز اچھی ہیں اس کو نظر رہی ہے تو زیادہ چانسز ہے اس کے پر کلک کرنے کے ٹھیک ہے مجھے ایڈ کیوں نظر نہیں آرہا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ میری جو لوکیشن ہے وہ پاکستان کی ہے اور پاکستان میں اپنی انٹریس کے پر ایڈوٹائزنگ اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اپشن ہی نہیں ملتا پاکستان سیلیکٹ کرنے کا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں مسائل کے طور پر میں اپنی لوکیشن کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں جانبوجھ کر اور پھر دیکھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اوڈینس نظر یعنی کہ ایڈ نظر آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہے تو ویسے میں سرچ کیا تو ہے لیکن لوکیشن ایک جھٹکے میں چینج نہیں ہوتی لیکن صرف میں ٹرائے کرنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں یہ مجھے ایڈ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پرموٹڈڈ بائی ایکو ویگن آٹ یہ مجھے ایڈ دیکھنا شٹارٹ ہو گیا اب یہاں پر بھی مجھے ایڈ دیکھ رہا ہے اب بھی دیکھیں یہ میں سرچ کر رہا ہوں اور مجھے مین کی ٹی شرٹ کی کیٹگری میں نظر آ رہا ہے تو یہ کافی زیادہ پاورفول ہے ٹھیک ہے اب یہ پاورفول ہے اب میجھ سرچ کر کے چلا گیا اور میں براوز میں بھی ہوں ٹھیک ہے میں یہ چیز بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن میں تھوڑا آگے جا کے بتاؤں گا اس چیز کے بارے میں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرس بھی بہترین ہے بہت اچھی چیزیں آپ انٹرس بیس ٹارگرنگ کریں پنٹرس کے پر کیورڈز بھی کافی پاورفول ہے اگر آپ کیورڈ سرچ کر سکتے ہیں کیورڈ آپ کی پاس ایک اچھی ہے جو آپ کو پتہ ہے آپ کے کسٹمر یوز کر رہے ہوتے ہیں پنٹرس کے پر تو آپ ان کو دالیں اس کے ذریعے بھی کافی اچھی ٹارگرنگ ہوگی تو یہ انٹرس بیس ٹارگرنگ اور کیورڈ بیس ٹارگرنگ ہوگئی اچھے اب میں کیا کرتا ہوں اب ہم تھوڑا سے نیچے آتے ہیں اور ہمیں اپشن ملتا ہے ڈیمو گرافکس کا ٹھیک ہے اب ڈیمو گرافک کے بنیاد پر آپ ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس جنڈر کو آپ کا ایڈ دکھانا ہے اب آپ خود جو ہے نہ سوچیں کہ میرا جو ایڈ جو مین پروڈکٹ ہے وہ ہے مین ٹی شٹس کا ٹھیک ہے تو ہماری جو میجر یا پرائیمری آڈینس ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ایک سپیسفک ایج گروپ بھی ہو تو میں اگر بجٹ کم ہے یا میں کیا کہوں گا کوشی کروں گا کہ میری مین جو آڈینس ہے اس کو میں ٹارگٹ کروں لیکن یہاں پر ایک چیز ہو رہا تی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی فیمیل بھی اپنے کسی ریلیٹیو کے لیے ہو سکتا ہے وہ آس بینڈ ہو ہو سکتا ہے وہ بھائی ہو باپ ہو کسی کے لیے بھی بھائی کر سکتی ہے لیکن یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے پرائیمری آڈینس ہماری مثال میں کہتا ہوں کہ میں نہیں تو میں سپلی جنڈر میں آکے صرف میل کو سیلیک کر لوں گا میرے پیسے کھم خرچ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پینٹریس کے اوپر بہت بڑی آڈینس جو ہے وہ میل کی نہیں فیمیل کی ہے ٹھیک ہے آلموسٹ سیونٹی پرسن کے قریب آڈینس فیمیل ہے اب دیکھیں میں نے فیمیل کو اگر ہٹایا ہے میں انسپیسیفیڈ کو سیلیک کرتا ہوں تو ہماری آڈینس فورٹی من کے ہے لیکن میں اگر فیمیل آڈ کر دیتا ہوں تو ہماری آڈینس ون نائنٹی کے تک پہنچ گئی میں ان دونوں کو ہٹا دیتا ہوں فیمیل رہن دیتا ہوں تو یہ آڈینس ون فیفٹی کے پھر بھی موجود ہے سی فیمیل کیونکہ اس میں بڑی تعداد فیمیل کی ہے پینٹریس کے پر تو یہ فیمیل کی فیشن کے پروڈکٹس کے لحاظ سے کافی پاورفول پلیٹ فارم ہے تو میں فیلال اس کو آل جنر رکھتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی فیمیل بھی بائی کر لے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے آل رکھ لیا لیکن آپ اپنی مطابق اپنے بزنس یا پروڈک کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایج گروپ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سپیسیفک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اٹھارہ سے لے کر سکسٹی فور یا سکسٹی فائی پلس تک آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں ساتھے دور باب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا جو پروڈکٹ ہے اب یہ کوئی آہ جو ہے نا آور ایج پرسن بائی نہیں کرے گا تو آپ نے کہا اس کو کم از کم این ایج گروپ کو نکال دو بار ٹھیک ہے اور اب آپ کی ایک لیمیٹڈ رہ جائے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ گروپ ہے جن کو ہم نے ایڈ دکھانے اور اگر میں فیمیل کو بھی نکال دوں جسے میری پیمیری ٹارگیٹڈ اوڈینس میں سے ہوگی ٹھیک ہے تو برحال میں تھوڑا سا اوپر جاتا ہوں اور میں انٹرسٹ کی ورڈز میں آتا ہوں اس کو میں ہٹا جاتا ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا اب میں واپس اس میں آیا اب دیکھیں کہ میں واپس آل جنڈرس لے کر رہتا ہوں اب اس پیسیفک گروپ وغیرہ بھی آپ خود ہی اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ظاہر سے بات ہے آپ کے پروڈک یہ بزنس کے مطابق ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس آڈینس کو ایڈ دکھانے ہیں تو ڈیموگرافکلی جنڈر وائز اور ایج گروپ وائز آپ ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوکیشن کا آپ کو آپشن ملتے ہیں لوکیشن وائز جیسے یعنی کہ کوئی کنٹری یا کوئی سٹی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں آپ کو پاکستان کو آپشن نہیں ملتا ہے یہاں پر آپ کنٹری وائز ریجن وائز یا پھر میٹرو وائز ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں پلس آپ پوسٹل کوڈ کے ذریعے بھی ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں میں پاکستان اگر لکھتا ہوں تو پاکستان کا آپشن نہیں ملتا کہ آپ پاکستان میں ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں باقی آپ جو بھی کنٹری یا سٹیٹس لیکھ کرنا چاہتے ہیں جو بھی نہیں اس میں کافی ساری کنٹریز نہیں ملتی ٹھیک ہے صرف بڑی کنٹریز جن میں یوزر بیس آپ اچھی ہے صرف وہی آپ کو ملیں گی اب آپ دیکھیں اگر ایک نظر تو آپ کو انڈیا کا بھی اپشن نہیں مل رہا جبکہ ایک اچھی تعداد ہے انڈیا میں جو کہ پنٹریز کو یوز کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا کا اپشن وہ نہیں دے رہا ہے یو ایس اے کے اندر وہ انڈیا کا اپشن دے رہا ہے تو ہو سکتے کوئی سٹی یا ریجن میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہے یہ انڈیانا پولیس جو اپشن ہے انڈیا کا اپشن دکھا رہا ہے اور اگر ہم ریجن وائز دیکھیں تو یہ بھی انڈیانا کا اپشن نظر آ رہا ہے یہ یو ایس اے کی ایک ریجن ہے تو انڈیا کا کنٹری نہیں دکھا رہا برحال آپ جو بھی لوکیشن آپ کرنا چاہیں زہر سے بات آپ کے ٹاگٹ لوکیشن آپ کو یہاں پر نظر آئے گی آپ اس لوکیشن کو سیلیک کر لیں محصہ کے در پر یہاں پر یونائٹیڈ سٹیٹ کا اپشن گائب کر دیا یا اچھا یو ایس کے نام سے دیا ہوئی سریف تو میں یو ایس کو سیلیک کر لیں تمہا پس سے ورنہا میں سیمولی آل یو ایس لوکیشن بھی میں رکھ سکتا ہوں جو کہ میری کنٹری ٹاگٹیڈ کنٹری ہے جو میں نے پہلے ایڈ اکاؤنٹ بناتے ہو سیلیک کی تھی ٹھیک ہے تو لوکیشن کے بعد آپ نیچے آئیں گے آپ کو لینگویج باعث ٹاگٹنگ ہے اب دیکھیں آل لینگویجز ہیں تو ہم آل لینگویجز کا کیا کریں گے یہ چائنیز وغیرہ اور سب کچھ سیلیک کیا ہوا اس نے تو میں نے انگلیس سیلیک کر لیا جو انگلیس سپیکنگ ہے انہی کو دکھا رہا ہے ہم نے یو ایس تے کہندہ چائنیز اور دوسری ڈینیش ڈانش ڈاش اور بتا نہیں کتنے آپشن ہیں وہ ان کو ایٹ نہیں دکھانا ٹھیک ہے تو میں نے ان کو آف کر دیا اس کے بعد اس کی ایک لینگویجز کو آف کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہوتا ہے وہ انگلیس انگلیس میں کریٹ کیا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے اور اب وہ ایک چائنیز پرسن کو ایڈ دکھا رہا ہے جو چائنیز انٹرفیس کے ساتھ یوز کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بیکار ہو ثابت ہو ٹھیک ہے تو اس لیے بیسٹ ہے کہ آپ اپنی لینگویجز کو بھی صحیح سے سیلیکٹ کر رہے ہیں پر اس کے بعد آپ ڈیوائز میں آ جائیں تو APUE ٹھیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایڈ دکھانے میں لوئے پہ کر سکتے ہیں ٹیبلیٹ پہ دکھانے آئی پیٹ پہ دکھانے میں ویب PRESعہی پر دکھانے میں پر آگ novel پہ پہ دکھانے ہیں وغیرہ وغیرہ کافی سارا آپ کو آپ جافعنے ہیں ان میں اپنی ویچن میں سے آپ خود اپنی مرضے سے سیلایکٹ کر سکتے یا آنچیک کر سکتے ہیں تو آپ Paris buat mitad ٹھیک کر سکتے ہیں لیں گویج سا بنا لیں کوئی ڈاکومنٹ سا بنا لیں جس میں آپ یہ سب چیز دال دیں کہ آپ کی بزنس کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے ایک آپ پرائیمری اوڈیس بنائیں اس کے بعد ایک سکینری اوڈیس بنائیں انشاءاللہ ہم نیکس دسل میں انہوں پہ کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اب ہم تھوڑا سے نیچے آتے ہیں اور ہمیں یہاں پلیسمنٹ اینڈ ٹریکنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ پلیسمنٹ اینڈ ٹریکنگ کو اگر میں اون کرتا ہوں تو آپ براوز کو بھی سلیک کر سکتے ہیں یہ پلیسمنٹ ہے ٹھیک ہے کہ کس جگہ پہ آپ کو ایڈ نظر آئے گا اور سرچ کو بھی سلیک کر سکتے ہیں اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جب میں نے یہ سرچ کیا ہے تو یہ ہمارا سرچ کئی ریزلٹس ہیں جہاں پر ہمیں ایڈز دکھائی دے رہے ہیں مختلف پرسن کے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی پرسن ہوم فیڈ پہ آتا ہے تو اب وہ براوز کر رہا ہے ٹھیک ہے سرچ نہیںzکر رہا براوز کر رہا ہے اب یہاں دیکھیں کہ اب وہ جو ہے نبراوز کر رہا ہوگا اور اس کو جو ایڈ وقوa وہ اس کا براوز ایڈ ہوگا ٹھیک یہ براوز کی پلیسمنٹ میں اس کو ایڈ دکھ رہا ہوگا جیسے یہ دیکھ رہا ہے یہاں پر ایڈ دکھ رہا ہے آپ کو اور مختلف ایڈ دکھ رہا ہے اب یہ ہمارے انٹرس بنیادوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہماری سرچ کی بنیادوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب جو بھی ہے اب آپ نے یہاں پر کچھ ٹی شرٹ چار پاس دفعہ سرچ کر لیں تو آپ کے ہسٹری میں آ جائے گا آپ جب بھراؤز کر رہے ہوں گے تو بھی آپ کا ایڈ دیکھے گا تو یہ پر آل سیلیکٹ ہے اگر آپ کسی ایک کو سیلیک کرنا چاہیں تو ایک کو کر لیں مانا دونوں کو سیلیک کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کیوٹ کی بنیاد پر آپ ٹارگرنگ کر رہے ہیں تو پھر وہ پرسن بے شک ٹی شرٹ سرچ میں جا کے کریں یا پھر براوز کی کیٹیگری میں رہے وہ وہ پھر بھی آپ اس کا آپ کا جو ایڈ ہوگا وہ اسے دکھائے گا تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہو رہا تو اب ان دونوں پلیسمنٹ کو ہی رکھ سکتے تھرڈ بارٹی جو ٹریکنگ ہوتی ہے اس کو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ٹارگٹنگ آپشنز ہیں جو کہ ہم کمپین کے دوران کریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے جو ہے نا اپنی جو کسٹم موڈینسز ہوتی ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا ابھی ہم اپنی کسٹم موڈینسز کے طرف جاتے ہیں کسٹم موڈینس کریٹ کرنا سیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ اگر وہاں پر کریٹ آپ کریں گے تو آپ یہاں پر ٹارگٹنگ کے دوران انہیں یوز بھی کر سکتے ہیں تو آپ سمپلی ایڈز کس اپشن میں آئیں گے اس کے بعد آپ نے اوڈینسز کے اپشن میں آ جانا ہے اوڈینسز کے جب اپشن میں آئیں گے تو آپ کی جتنی بھی اوڈینس ہوگی وہ ساری یہاں پر نظر آئیں گے لیکن ہماری کوئی اوڈینس نہیں ہے ہم نے سمپلی کریٹ اوڈینس کے اس اپشن پر کلک کرنا ہے دیکھیں ان اوڈینسز کو ہم وارم اوڈینس یا پھر ہارٹ اوڈینس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی اوڈینس ہوتی ہے جو کہ ہمارے برینڈ کے بارے میں جانتی ہیں یا ان سے انگیج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں وہ ہمارے کسٹمرز ہوں پرچیزر ہوں یا ہماری ویب سیٹ کے وزیٹر ہوں ہمارے ایڈ کے اوپر انگیج ہونے والے ہوں کچھ بھی ہو وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ہمیں ریکنیکٹ کے جو یوزر ہیں ان کی تین ٹائپ نظر آتی ہے انگیجمنٹ بیس سائٹ ویزٹرز بیس اور کسٹمر لیسٹ بیس ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد انگیجمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو پکزل یا ایک ٹیک کے زور نہیں ہوتی کیونکہ یہ پینٹرس کے پر ہی پلٹ فارم کے پر انگیجمنٹ کو دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کی پین کے ساتھ انگیج ہوئے آپ کے ایڈ کے ساتھ انگیج ہوئے وہ آپ کو آپشن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا کے طور پر ہم نے انگیجمنٹ کو رکھا تو آپ یہاں پر پہلے آوڈینس کا نام رکھیں گے اس کی ڈسکرپشن دینا چاہے ہیں تو دے سکتے ہیں یہ آپشنل ہے نیم ریکوائیڈ ہے نیم آپ اپنی آگے کی سیٹنگ کے مطابق دے سکتے ہیں ہنٹ دینے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے اس کے yar toو جو ہے وہ انگیجمنٹ کی ٹائپ ہے کہ اینی انگیجمنٹ کوئی بھی ڈیپ کی انگیجمنٹ ہے وہ بے شک پین کیا کسی نے اس کو کمنٹ وغیرہ کیا یا شیئیch کیا یہ ہر ٹائپ کی کچھ بھی انگیجمنٹ ہے اس پر کلک کیا ہے یہ سب انگیجمنٹ کی کہیوری ماہت ہے اینی انگیجمنٹ کا مطلب ہے کسی بھی کسی کی انگیجمنٹ کو ٹریک کرتے ہیں اگر ہم اپٹیمائز انگیجمنٹ ایکشن رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپٹیمائز انگیجمنٹ ہوں گی کہ صرف ہر انگیجمنٹ نہیں صرف سپیسفک اور اپٹیمائز انگیجمنٹ کو وہ ٹریک کرے گا تو میں انگیجمنٹ رکھتا ہوں اس کے بعد آپشنال جو سٹیپ ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ اپنی پین کی آئی ڈی کے ذریعے ڈال سکتے ہیں پین کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی ہم نے انگیجمنٹ کو ٹریک کرنا ہے کمپین کی آئی ڈی کے ذریعے اوبجیکٹیف کے ذریعے اور پین کی پرموشن آئی ڈی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کمپین آئی ڈی دالیں گے تو ہمیں کمپین کی آئی ڈی دالیں گے اگر ہم نے پین آئی ڈی سلیک کی ہوئی ہے تو ہمیں پین کی آئی ڈی یہاں پر ڈالنی ہوگی اگر ایک سے زیادہ پین آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان سب کو آپ کومہ کے ساتھ سپریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپل انٹریز سپریڈ ایچ پین آئی ڈی بھی دا کومہ مثال کے طور پر ایک آئی ڈی اسی آپ تھی یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پین کیا کومہ ڈال دیا اس کے بعد آپ نے دوسری دال دی پھر کومہ اور دوسری چوتھی کومہ کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ پین کی جو آئی ڈی ہوتی ہیں یہ آپ جو ہے نا اپنی پین کی مدد سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پینز جو ہیں آپ کی کسی پن کو اپنے اوپن کر لے اپنی ٹھیک ہے تو possے کی آئی ڈیا وہ یہاں سے یوریل سے بھی копی کر سکتے اور کسی سورس سے لینا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں آپ اس یوریل کو کوپی پین کو کوپی کریں گے پین کیسا ڈی کو ٹھیک ہے یہ ہرلیں کسپی سپیسکی ہوٹھا ہے آپ یہاں پر اللہ کے پیس کر دیں ویٹھ پر نیکسٹ کن کو سلیکٹ کرلیں ایسے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کمپ Triple dann ڈی میں آئیں گے تو پھر کمپین آئی ڈی کو آپ نے سیلیک کرنا ہوگا آپ کو کمپین کے ہر کمپین کے آئی ڈی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی کمپین کے دران نظر آ جائے گی کمپین میں نظر آ جائے گی ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر دال سکتے ہیں تو اب اب کیا ہوگا کہ وہ سپیسفک کمپین کی جو کہ آپ نے رن کی ہوگی کمپین ٹھیک ہے ایڈورٹائزنگ کے دوران تو جو بھی اس کی انگیجمنٹ ہوگی اس کو وہ یہاں پر اس سپیسفک آڈینس میں ٹریک کرے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو جب آپ ٹریک کر لیں اس کے ساتھ سے آپ نام رکھیں اور آڈینس کو کریٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سائٹ وزنر میں اگر ہم آئے تو سائٹ وزنر میں آپ یہ نام وغیرہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے دوسرے آپشن میں پینٹریسٹ کے ٹیگ کے ذریعے آپ نے ٹرگلنگ کرنی ہے کیونکہ ہم نے پینٹریسٹ کا ٹیگ پہلے ہی اپنی ویب سائٹ کے پر ایڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے ای پی آئی یہ کوئی اور آپشن کو یوز کیا ہے تو آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹریک کافی بہتے ہیں تو ہم نے پینٹریسٹ کا جو ٹیگ ہمارا ہے جو ہم نے کریٹ کے آج ہی اٹھائی جنوری کو اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو آپشن دے رہا ہے فیلٹرز ڈالنے کا کیونکہ اس کے اندر ہم ویب سائٹ کے ویزٹر کو ٹریک کر رہے ہیں تو ہم انڈیج کے ویزٹرز کو ٹریک کرنا ہے اپشنل فیلٹرز میں میں آؤں تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں ہم نے کس پیج کے فیلٹر کو ٹریک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس اس اپشن کا سریعہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پرچیزر کو ٹریک کرنا ہے تو آپ تینکیو پیج ویزٹرز کو ٹریک کر لیں ٹھیک ہے آپ نے لیٹ کو کرنا ہے تو بھی آپ اپنے سپیسیفک پیج کو ٹریک کر سکتے ہیں اس پیسک پیج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ نے کنٹینز کا آپشن بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ڈیسٹینیشن یو آر ایل ہے اس کے اندر تینکیو کا لفظ ہوگا اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی یو آر ایل میں بھی یہ تینکیو ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ خود فائنل کریں گے کہ آپ کے کس پیج کو ایک پرسن پرچیز کرنے کے بعد پوچھتا ہے اکثر شوپی فائی تینکیو پیج پہ ہی جاتے ہیں تو اس کا اورلہ یہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ پیس ہے تحقیق کہ اوڈر ریسیو اس کے بعد آپ ٹریک کر سکتے ہیں تو ایک پوری ویب سائیٹ کے لوگ کی ویزٹر کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں تھکتے اس کے بعد آپ اپنی اوڈینتٹ کو سیف کر کرتے ہیں اس کے بعد کسٹوم Ir Не میں آجائے آپ تو کسٹومر قسمسر کے اندر آپ نے اپنی کسٹومرز کی مسائی فائل جساں ہم کاما continuity ٹریک ہور جیتا ہے خود آپ نے کرنی ہے جس میں ایمیل ہو اور اس کی مختلف ڈیٹیلز ہو آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے جب آپ یہاں پر اپلوڈ کریں گے تو وہ ڈیٹا کو میچ کرے گا کہ کتنے یوزر ہیں جو انہوں نے جو کہ پنٹریس کو یوز کر رہے ہیں تو اس ڈیٹا کو وہ ٹریک کر کے جب وہ یوزر میچ ہوں گے اس کے مطابق وہ آڈینس کر دے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے کافی ہی آسان چیزیں زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے بعد میں اس آڈینس کو ٹریک دالنا چاہوں گا کہ تیس ڈیز کی آڈینس میں یہاں پر کرتا ہوں ویسی یہ بولا کہ آپ کو کمک کپ ٹنٹی فور ڈی آورز رکھنا چاہیے آڈینس کرنے کے لیے لیکن میں کر دیتا ہوں ویزٹرز ٹھرٹی ڈیز میں ویب سائٹ کا نام وغیرہ بھی دال سکتا ہوں وغیرہ ایک سے زیادہ ویب سائٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں ٹیک کو سلیک کرتا ہوں اس کے بعد کریٹ کر دیتا ہوں اب یہ میری ایک آڈینس بن گئی ہے اس کا سائز کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی آڈینس کا سائز نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری ایک صرف ٹیسٹنگ یا سکانے کے پرپس کے لیے سٹور ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایک آڈینس بن گئی ہے میں واپس کریٹ آڈینس میں آتا ہوں اب یہاں دیکھیں کہ میں نے ایک آپشن میرے رہا ہوں یہ ایکٹ آلائک کسٹومرز یہ جو ایکٹ آلائک کسٹومرز ہیں اس میں نام بھی نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑی سی ڈسکپشن ٹارگٹ یوزرز ہو بیہیو سیمیلرلی ٹو یور ایگزیسٹنگ کسٹومر جو آپ کے یہ جو کسٹومرز ہیں اوپر والے ان کسٹومرز کے سے ملتے جلتے کسٹومر ہوں گی آپ کے لیے ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی آپ کے آڈینس آپ نے کیٹ کی ہوگی اس کے مطابق آپ ایکٹ آلائک کسٹومر کریٹ کر پائیں گے اور یہی ایکٹ آلائک کسٹومر کا نام سے ہے فیس بوک اور دوسرے پلٹ فارم میں یہ لک آلائک کسٹومر کے نام سے ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو کہ آپ کے آلریڈی جو بھی آرڈینس یہ سورس ہے اس سے ملتے جلتے آرڈینس یہ سورس کو وہ دیکھے گا ٹریک کرے گا اور جو بھی کریکٹریسٹک انٹرسٹ اور جو چیزیں ملیں گی وہ دوسرے یوزر میں ان سب کو آپ کی ایکٹ آلائک کسٹومر میں وہ لسٹ میں ڈال دے گا اب یہاں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے گا کم از کم آپ نے سیمنٹی ٹو آورز ویٹ کرنا ہے اپنی لوک آلائک آڈینس کریٹ کرنے کے لئے دیکھو یہاں اپشن در ہے looks like you don't have any existing آڈینس ہمارے پاس کوئی بھی آڈینس اس وقت موجود نہیں ہے یہ بھی انیشیلائزنگ سٹیٹس میں ہے ٹھیک ہے جب یہ ایکٹیو ہوگی تو ہی ہم کوئی آڈینس کریٹ کر پائیں گے لوک آلائک یا ایکٹ آلائک آڈینس ٹھیک ہے تو جب آپ کی آڈینس ہوں گی کسٹوم آڈینسز ہوں گی تو پھر آپ کمپین کے دوران ٹھیک ہے کمپین کے دوران انہیں سیلیکٹ کر کے ری ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں جسے ہم ری مارکٹنگ بھی کہتے ہیں اور آپ وارم آڈینس کو ٹارگٹ کر کے ایک اچھا ریزلٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے اصل میں کس آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے اب میں اس آڈینس میں اگر آتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں ہمیں کوئی بھی آڈینس ہمیں ایکٹر لائک نہیں مل رہی سائٹ ویسٹر میں آؤں تو بجھے وہ ایک آڈینس مل رہی ہے لیکن وہ انیشیلائزنگ میں ہے ابھی ٹھیک ہے کوئی بھی اس کا ڈیٹا نہیں ہوا اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو ہمیں وہ ایرر یا نوٹیفکیشن دے رہے گی کم از کم دنٹی فور آورز لیکن اگر آپ کا ڈیٹا سٹرونگ ہے اور آپ کے ایرپی ٹرافک ہے جس کے مطابق آپ نے کسٹم آڈینس بنائی ہے تو آپ کوئی اس طرح کا کوئی بھی ایرر شو نہیں ہوگا اور بہت 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 ہی آسانی سے ری ٹارگٹنگ یا ری مارگٹنگ کر پائیں گے پنٹریس کے پلیٹ فارم کے پر ٹھیک ہے تو یہ تھا سارا کے سارا ہمارا لیسن پنٹریس کی آڈینس کے بارے میں اور ایڈز ٹارگٹنگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس لیسن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ